تو اصل مقصد ہے کہ اللہ کی محبت اور رضا کے لیے کام کرنا لیکن اگر آپ کے خیال میں ہے کہ اللہ کا اس میعات ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ کی شان دیکھ رہے ہیں اللہ کی کائنات میں گوھر کر رہے ہیں کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہ کچھ چیز سے خوش ہوتا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آجز آہ ان پساری اور اپنے گناہوں کی ماں میرے آگے جھوک جاؤ جھوک جاؤ اس لیے مشاہد نے فرمایا کہ سب سے قریب ترین حالت جو ہے وہ مومن کی مسلمان کے لیے سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو جھکا جیتا ہے اپنے امہ تھا بھی دیئے گھتا ہے تو یہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے تو اس سے مراج یہ ہے کہ تکبر نہ اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تیری تشبیح کر لی فلان نماز پڑھ لی ہے تو میں بہت نیک ہو گیا ہوں ہم سے بہت غلطیاں ہوتے ہیں ہر دعا میں ہر نماز کے بعد یہ دعا لکھے اللہ ہم اعیم اللہ شکری قابل اس سے نہیں عبادت لکھتا ہے کہ یہ مانگ دے رہا ہے کہ اللہ میں عبادت صحیح طریقے سے آسان طریقے سے کرنے کی تفیق تا فرماز ہی کرتے رہا ہے اور شکر کرنے کی تفیق تا فرماز ہی یہ مانگ دے رہا ہے مانگو وہ اقرار کرتے رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس برکت سے مزید تفیق تا فرماز ہی اور جو مشکل کام ہوتا ہے وہ آسان کر دی جاتا ہے اس کے لئے جو پہلے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی نار نفل نہیں کبھی پڑھے تھے وہ آپ کو اللہ تعفیق دے گا آپ مانگو گے رہا ہے آسان ہو جائے پھر آپ کو لذہت نہ نہیں شروع ہو جائے گا پھر آپ کی ایک عجیب طرح ایک سرور اور خوشی محسوس ہوگی گین مجھے میں نے پھر آپ پھر پھر یہی مانگے گا ساری عمر مانگتے رہنا ہے جب نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ نراز ہوتا ہے پھر وہ شیطان نفس وہ مل کر انسان کے اندر دور میں چیزمیں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عبادت رہے گا ہو جائے